پاکستان کا پام آئل درامت کر کے ملائشہ کے نقصان کا آزالہ کرنے کا فیصلہ کشمیر کاؤز کی حمایت پر بھارت نے ملائشہ کو پام آئل کی خرید و فروخت روکنے کی دھمکی دی پاکستان ملائشہ سے پام آئل ہے وزیراعظم عمران خان کی ملائشہ کے ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد کی ثمرہ مشترکہ پریس کانفرنس وزیراعظم عمران خان اس وقت ملائشہ کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے واپس آ چکے ہیں انہوں نے ملائشہ کے وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے ہمنا مشترکہ پریس کانفرنس کی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملائشہ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں امید ہے کہ انجینرنگ کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان چینی مارکٹ سے منسلک ہو چکا ہے اب پاکستان کے ذریعے چین تک ایکسپورٹ کی جائے گی بھارت کی جانب سے پاہ مائل کی خریدوں فروخت پر پابندی سے متعلق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر کاؤز کی حمایت پر بھارت نے ملائشہ کو پاہ مائل کی خریدوں فروخت روکنے کی دھمگی دی بھارت کی دھمگی کے بعد پاکستان ملائشہ سے پاہ مائل خریدتے میں دلچسپی رکھتا ہے پاکستان پاہ مائل درامنگ کر کے ملائشہ کے نقصان کا اضالہ کرے گا پاکستان کے ملائشہ سے مزید پاہ مائل کی خریداری کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں مہاتیر محمد نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان پاہ مائل کی خریداری کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور میرے خیال میں پاکستان ملائشہ سے مزید پاہ مائل درامت کرنے کے لیے تیار ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ درست ہے خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے مصلہ کشمیر کی حمایت کرنے پر ملائشہ سے پاہ مائل درامت نہ کرنے کی دھمکی بھی ہے لہذا پاکستان اس کی تلافی کے لیے بھرپور کوشش کرے گا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے ملائشن ہم منصب کا انہیں اپنے ملک میں مدعو کرنے پر شکریہ ذا کیا اور کہا کہ یہ دورہ پاکستان اور ملائشہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا جو روایتی طور پر بہت قریبی ہیں وزیراعظم مہاتیر محمد کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اسلام کا حقیقی تشخص اجاگر کرنے کے لیے پاکستان اور ملائشہ مل کر کام کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنے ملائشن ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کرنے اور بھارتی افواد کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں کی جانے والی نائنصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے پر مہاتیر محمد کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے بھارت میں ایک انتہا پسند اور بنیاد پرست حکومت قابض ہو چکی ہے جس نے کشمیری عوام کو ایک کلی جیل میں قید کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ روایتی طور پر پاکستان اور ملائشہ ایک دوسرے کے قریب ہیں دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ہے پاکستان اور ملائشہ کے درمیان دفاع، تعلیم اور تجارت میں تعاون کا مستقبل شاندار ہے ہماری کوشش ہے کہ پاکستان اور ملائشہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم ہو ملائشہ کے درمیان دفاع